ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے مقرب مندوں پر ایسا خاص کرم ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور قلم سے ظاہر ہونے والے نقوش میں بھی برکت رکھ دیتا ہے خلق خدا ان نفوس قدسیہ کے متبرک کلام کو اپنا ورد و وظیفہ بنا کر مسائب و آلام سے خلاصی پاتی اور دارین کی سادتیں حاصل کرتی ہے اس مبارک سلسلے کی ایک سنہری کڑی غوث الاغواث قدب الاقتاب حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب عربی قصیدہ ہے جسے قصیدہ غوثیہ بھی کہا جاتا ہے اس قصیدے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اوپر ہونے والے فضل خداوندی کا ذکر فرمایا ہے نیز تحادی سے نعمت کے طور پر منصب ولایت اور معرفت الہی میں آپ نے بلند مقام اور عالی مرتبے سے دنیا والوں کو آگاہ فرمایا ہے قصیر اولیاء کرام اور مشایخ اوزام نے اس مبارک قصیدے کو مطور وظیفہ اپنا کر اس سے حاصل ہونے والے فوائد و بارکات کو بیان فرمایا ہے قصیدہ غوثیہ سرکار غوثیہ اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی روحانی توجہ اور آپ کا نگاہ کرم حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے قصیدہ غوثیہ کا پڑھنا قرب خداوندی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اس قصیدہ قوید قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے پڑھنے والے کو عربی بھی بصیرت اور مہارت حاصل ہوتی ہے ہر مشکل اور سخت کام کے لیے چالیس روز پڑھنے سے انشاءاللہ ضرور کامیابی ملتی ہے ہر مرض اور تکلیف سے نجات پانے کے لیے قصیدہ غوثیہ کو تین بار یا پانچ بار پڑھنا مفید ہے اگر قصیدہ غوثیہ کو تیل پر دم کر کے آسیب زدہ اور جن والے مریض کے جسم پر لگایا جائے تو آسیب یا جن دفع ہو جائے گا ظالم سے نجات پانے کے لیے قصیدہ غوثیہ روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ خلاصی نصیب ہوگی دشمنوں سے حفاظت کے لیے ہر روز قصیدہ غوثیہ کا تین بار ورد کرنا بہت مفید ہے قصیدہ غوثیہ عالم میں وجد و کیف کی ایک صدا ہے جس سے دل راحت محسوس کرتی ہیں جو سالکین طریقت معمولاً اس قصیدے کو سوچ سمجھ کر پڑھتی ہیں تو ان کے روحانی مراتب میں حیرت انگیز ترقی ہوتی ہے خوف و حراس کے موقع پر اس قصیدے کو پڑھنے سے سکون دل کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور خوف و حراس کے بادل بہت جلد دور ہو جاتی ہیں تسخیر خلائق کے لیے قصیدہ غوثیہ کا عمل بہت کرامت ہے اور یہ قرب خداوندی کے حصول کا بھی ذریعہ ہے اس مقصد کے لیے نماز عشاء کے بعد اکتالیس مرتبہ قصیدہ غوثیہ کو پڑھا جائے اور اکتالیس دن تک پڑھا جائے اس طرح قصیدہ غوثیہ کی زکاة نکل جائے گی اور اس کے بعد ایک بار پڑھنا اپنا معمول بنا لیں قصیدہ غوثیہ کو تین بار صبح کے وقت گیارہ عدد بادام پر پڑھا جائے اور صبح و نہار مو ان بادام کو استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 21 دن میں قوت حافظہ بڑھا دے گا ہر مشکل اور سخت کام کے لیے چالیس روز بلا ناغا قصیدہ غوثیہ کو تین بار پڑھیں تو ہر مشکل سے چھٹکارہ مل جائے گا جو شخص قصیدہ غوثیہ مبارک کو اپنے سامنے رکھے اور نماز عشاء کے بعد گیارہ بار اوپر سے دیکھ کر پڑھے تو وہ شخص مقبول بارگاہ غوثیت ہوگا اور حضور غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ کی زیارت فیض بشارت سے مشرف ہوگا ہر مرض اور تکلیف کے لیے تین بار یا پانچ بار پانی پر پڑھ کر دم کیا جائے اور یہ پانی دن میں تین بار استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ ضرور شفا نصیب ہوگی بہن جورت اس قصیدہ مبارک کو صحیح خان سے اکتالیس مرتبہ پڑھوا کر پانی پر دم کر کے چالیس روز پیئے تو حاملہ ہو جائے اور حضور غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ کی برکت سے بیٹا آتا ہو نظیم قصیدہ غوثیہ کے کل اٹھائیس اشار ہیں ہم ان اشار کا باری باری مختصر ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پھلائے تب میں نے اپنی شراب سے کہا کہ میری طرف لوٹا یہ قصیدہ غوثیہ کا پہلا شیر ہے یہ شیر برائے معرفت الہی ہزار بار گیارہ دن برائے رجوع معبوب و مقصود ہر روز پانچ سو مرتبہ نماز عشاء یا نماز تحجت کے بعد گیارہ روز تک پڑھیں اول اور آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اس دوران جلالی اور جمالی چیزوں سے پرہز کریں انشاءاللہ اس شیر کی برکت سے انسان پر معرفت الہی کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے پیالوں میں بھری ہوئی وہ شراب میری طرف دوڑی جس سے میں اپنے احباب میں نشہ شراب سے سرمست ہو گیا یہ قصیدہ غوثیہ کا دوسرا شیر ہے اگر اس کو ہر روز پندرہ سو مرتبہ اکتالیس دن تک بلا ناغہ پڑھا جائے تو دینی اور دنیاوی مقاصد حاصل ہوتی ہیں اگر ایک سو مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں تو کچھ عرصے بعد خزانہ غیب ظاہر ہونے لگتے ہیں قصیدہ غوثیہ کے اس دوسرے شیر کو اگر کسرہ سے پڑھا جائے تو حضور غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ کے توفیل بارش بھی ہوتی ہے فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْاقْطَابِ الُمُّ بِحَالِ وَدْخُلُوا أَنتُمْ رِجَالِ میں نے تمام اقتاب سے کہا کہ آپ بھی عظم کریں اور میرے رنگ میں خود کو رنگ لیں کیونکہ آپ میرے احباب ہیں یہ قصیدہ غوثیہ کا تیسرا شیر ہے تسخیر خلاق کے لیے اس شیر کو ہر روز پانچ سو مرتبہ تنہائی میں متوجہ ہو کر پڑھیں تو مخلوق خدا انسان سے محبت کرنے لگتی ہے وَهُمُّ وَشْرَبُوا أَنتُمْ جُنُودِ فَسَاقِ الْقَوْمِ بِلْوَافِ مَلَالِ مستحقم ارادے سے حمد کر کے جام معرفت پیو کہ تم میرے لشکری ہو ساکیے قوم نے میرے لئے لبا لب جام پھرے ہیں حمد اور طاقت کے لئے یہ شیر بہت اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور اس کے لئے اس شیر کو روزانہ سو مرتبہ پڑھنا چاہیے اس شیر کا پجلے شیر سے گہرہ تعلق ہے اس میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اولیاء اللہ اور اقتاب سے ازراح شفقت فرمایا آپ ارادہ مستحقم کریں کیونکہ بغیر ارادے کی کچھ نہیں ہوتا کمر حمد باندھ کر میرے ساتھ چشمہ عرفان سے وہ جام پیئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لئے لبا لب بھرا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اس شیر میں ساکی اکسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان موجزات کی طرح بشارہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام اگر پانی کو یا تعم کو اپنا دست مبارک لگا دیتے تھے تو وہ ختم نہیں ہوتا تھا سرکار غانصفاق رحمت اللہ علیہ نے چونکہ شراب معرفت کا پیالہ حضور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے پیا اس لئے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ کا فیض تمام سلاسل میں جاری ہے اور قدمی حاضحی علیہ رقبت کلی ولی اللہ آپ کے اس فرمان کے مطابق آپ کا قدم تمام اولیاء اللہ کی کردنوں پر ہے شربتم فضلتی من بعد سکری وَلَا نِلتم علوی وَاتصالی میرے مست ہونے کے بعد تم نے میرے پیمانے میں بچی شراب پی لی لیکن میرے بلند مرتبہ اور قرب کو نہ پاسکے برائے طلب فناف شیخ تنہائی میں پانچ سو مرتبہ اس شیر کو پڑھا جائے تو انتہائی مفید نتائج برامت ہوتی ہیں سر تاج اولیاء میرہ مہیدین حضور غانصفاق رحمت اللہ علیہ اس شیر میں اپنے مساہبین اولیاء کرام سے فرماتی ہیں میری یہی خواہش رہی کہ آپ میرے مرتبے تک رسائی حاصل کریں باوجود یہ کہ آپ نے میرے مست ہونے کے بعد میری جھوٹی چھوڑی ہوئی شراب عرفان اسی پیالے سے پی لی جس پیالے سے میں پی کر مست ہوا تھا لیکن اس کے باوجود آپ مرتبہ مقصود کو نہ با سکے آپ کو اتباع حقیقی کی پورے طور پر پابندی کرتے ہوئے مزید کوشش کرنی جائیے مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم مازال علی اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے لیکن میرا مقام آپ کے مقام سے بلند تر ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا بلندی درجات کے لیے گیارہ سو مرتبہ تنہائی میں اس شیر کو پڑھا جائے تو اللہ تعالی پڑھنے والے کے درجات میں اضافہ فرما دیتا ہے سیدنا غنس عظم رحمت اللہ علی نے اس شیر میں تمام اقتاب کو تحریص ترقی مدارج دلائی ہے اگر وہ موجود مدارج کو انتہائی مدارج سمجھیں تو انہیں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اپنے زوم میں خود کو کامل سمجھ لیں اور یہ خیال کریں کہ اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں تو ان کا یہ خیال درست نہیں ہوگا کیونکہ قرب کے بے امتحا درجات ہیں اور آپ سب میرے مدارج سے بہت نیچے ہیں لہٰذا تمہیں میری تقلید میں کوشش کرنی چاہیے تاکہ تمہارے درجات میں ترقی ہو سکے میں قرب الہی میں یکتہ اور یکانہ ہوں اللہ تعالی مجھے ایک درجے سے دوسرے درجے پر ترقی دیتا ہے اور وہی میرے لئے کافی ہے قصیدہ غوثیہ کا یہ شیر مقام یکتہی کے حصول کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اس مقصد کے لئے پندرہ سو مرتبہ اس شیر کو رزانہ تنہائی میں باپریز پڑھا جائے تو مفید نتائج برامت ہوتے ہیں اس شیر میں حضور غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رب العزت میں بسبب قربت الہی یکتہ اور یگانہ ہوں اللہ تعالی نے مجھے دیگر اولیاء پر برتری عطا فرمائی ہے اللہ تعالی اپنی تعلیم و فیضان سے ہر لحظہ ترقی دیتا رہتا ہے میں اللہ کے بندوں کو اس کے قریب کرنے اور راہ ہدایت پر لانے میں خاص ملکہ رکھتا ہوں یہ توفیق الہی میرے لئے کافی ہے جس طرح سیاہ و سفید پروں والا شہباز تمام پرندوں پر غالب ہے اسی طرح میں تمام مشائق پر غالب ہوں بندوں میں کون ہے جس کو میرے جیسا مرتبہ عطا کیا گیا ہے اگر کوئی شخص مخلوقات کو مستخر کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قصیدہ غوثیہ کے اس شیر کو گیارہ روز تک جس قدر پڑھ سکے باپرہز پڑھے مخلوق اس کے لئے مستخر ہو جائے گی اور اسے انتہائی عزت اور بلند مرتبہ مقام سے نوازا جائے گا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس شیر میں ایک باز کی مثال دیتے ہوئے فرماتی ہیں جس طرح باز بلندی پر پرواز کرتا ہے اسی طرح میں عرش تک پرواز کر کے اسرارِ الہیہ اولیاء اللہ کے واسطے حاصل کر کے قوتِ روح و جان مہیا کرتا ہوں باز میں شجاعت اور قوتِ بازو ایسی صفت ہے جو جسمانی اور روحانی فضیلت کو ثابت کرتی ہے لہٰذا آپ نے شیر میں باز کا ذکر کر کے اپنی فضیلت تمام مشایخ پر ظاہر فرما دی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے آپ جیسا رتبہ ملا ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلط پینایا جس پر مستحکم عظم کی بیل بوٹے تھے اور تمام کمالات کا تاج میرے سر پر رکھا اگر کوئی شخص روحانی درجات میں بلندی کی غرض سے پندرہ سو مرتبہ اس شیر کو تنہا بیٹھ کر پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں اضافہ فرمائے گا حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیضانِ الٰہی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی نہائیت ہے یہاں کمال سے مراد وہ سبقت ہے جو سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو دوسرے اولیاء اللہ پر عطا ہوئی ہے یعنی یہ کمال جس کا ذکر کیا گیا ہے اسے حضور علیہ السلام کے کمال کا ذل اور تابع بنانے کا جو عزاز عطا ہوا ہے وہ اولیاء اللہ میں گویا بادشاہی اور سلطانی کا تاج ہے یہ تاج اور خلط لا ریب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہی کا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے راز قدیم مجھ پر عاشقار کیے اور مجھے عزت کا ہار پہنایا اور جو کچھ میں نے مانگا وہ مجھے عطا کر دیا اگر کوئی شخص انکشاف رموز باطنی اور واردات قلوی کے لئے پندرہ سو مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر اس شیر کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نورن علا نور کر دے گا اور اسے باطنی نعمت میسر ہو جائے گی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راز قدیم معرفت اسرار قرآن یا قرآن پاک وصول ذاتی رتبہ تگوین جو اولیاء اللہ کو متخلق با اخلاق اللہ ہونے کے بعد عطا ہوتا ہے عزت و امتیاز کا ہار بنا کر پہنا دیا اس سلسلے میں میں نے جو کچھ مانگا وہ مجھے عطا کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اقتاب پر حاکم بنایا ہے لہٰذا میرا حکم ہر حالت میں نافذ ہو جاری ہے اس شیر کو برائے تسخیر خلائق پہلے گیارہ روز ہزار مرتبہ اور بعد میں سو مرتبہ روزانہ تین روز تک پڑھا جائے تو پڑھنے والے کو مخلوق میں عزت اور عظمت کا مرتبہ عطا ہوتا ہے اولاد کے لئے بانج عورت کی نافت پر اس شیر کے عادات کا نقش ارکِ غلاب یا زافران سے بنا کر بندوایا جائے تو فراغتِ حیز کے بعد انشاءاللہ حمل ٹھہر جاتا ہے سو مرتبہ ویران کوئیں کی مٹی پر پڑھ کر دشمن کے گھر یا اس کی طرف پھینکیں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی حضرت محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے مجھ کو تمام قطبوں پر حاکم بنایا میرا حکم میری ہر حالت یعنی حیات اور بعد حیات دنیاوی صبح یا شام ہو یا رات ہو ہر وقت جاری ہے اگر میں اپنا راز دریاؤں پر کھول دوں تو دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو جائے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے قصیدہ غوثیہ کے اس بارویں شیر کو دشمن کے حرکات سے نجات کے لیے گیارہ دن تک پانچ سو مرتبہ روزانہ باپ پرہیز پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے دشمن نیست و نابود ہو جائے گا اور اس کے ارادے ناکام ہو جائیں گے سیدنا مہیدین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس طاقت اور راز متوجہ کو تمام دریاؤں پر ڈالتا تو تمام دریاؤں کا پانی زمین میں خوشک اور مادوم ہو جاتا اگر آپ اپنی کرامت کا اظہار فرماتے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس موجز جیسا تھا جس طرح دریائے نیل کا پانی خوشک ہو گیا تھا اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر آشکار کر دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ایسے ریت ہو جائیں کہ ان میں اور ریت میں فرق ہی نہ رہے برائے ہلاکت دشمن گیارہ دن تک گیارہ سو مرتبہ باپریز اس شیر کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیابی ملتی ہے اس شیر میں آیا ہے کہ حضور غنس پاک رحمت اللہ علیہ کا وجود فنافلہ ہو گیا تھا جسے فنافزات بھی کہتے ہیں اور آپ ماں سوائے واجب الوجود کے کچھ باقی نہیں تھے اس لئے آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اگر میں اس بھید کو جو بارکا ہے باری تعالیٰ سے بطور طاقت عطا ہوا اسے پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ خوف کی وجہ سے یا عدم تحمل کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں ایسے پوشیدہ ہو جائیں کہ ان میں اور ریت میں فرق ہی نہ رہے اس شیر میں سر سے مراد وہ نور ایمان ہے جو انسان کے دل میں موجود ہے اگر اس سے اللہ تعالیٰ کے جلال کا مشاہدہ کیا جائے تو اس انوار جلال سے پہاڑ اپنی جگہ سے متزلزل ہو کر ریت بن کر پیوند زمین ہو سکتے ہیں اس شیر میں اپنی ہستی اور عمل کو لاش ماز کی صورت میں بھی ظاہر کیا گیا ہے یہاں جب بال سے مراد پتھر دل انسان بھی ہو سکتے ہیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس شیر میں فرماتی ہیں اگر میں متقبرین اور منکرین جو پتھر دل ہیں ان کی طرف اپنی توجہ ڈال دوں تو جو کفر ان سینوں میں بصورت پتھر موجود ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت ہو جائے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا سینہ نور باری تالہ سے منور تھا اس لئے آپ نے یہ شیر اس طرح افشاد فرمایا اگر میں اپنا راز آگ پر ظاہر کروں تو وہ میرے راز سے بلکل سرد ہو جائے اور اس کا نام و نشان ہی نہ رہے سر اور مو کی لا علاج اور پوشیدہ امراض کے لیے اس شیر کو گیارہ دن تک گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے اور پانی دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو لا علاج مرض بھی دور ہو جاتا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اگر میں اپنی طاقت سے اپنی توجہ آگ پر ڈالوں تو وہ آگ کو فوراں سرد کر دے اور وہ ایسی نابود ہو کہ اس کا نام و نشان تک نہ رہے ایسا اس لئے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے جو طاقت بخشی ہے وہ درجہ حال کے مطابق عطا ہوئی ہے سرکار غوث صفاق رحمت اللہ علیہ کو قدرت نہیں درجہ حال میں طاقت بخش رکھی تھی یعنی آپ ابتدائی طاقت سے آگ کو ختم کر سکتے ہیں مقام کے درجے جو انتہائی درجے کا ہے اس کی طاقت کو بروع کال لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی قرآن مجید میں آگ کو تھنڈی ہونے کا ذکر کیا گیا اگر انتہائی گرمی یک لخت سردی میں تبدیل ہو جائے تو وہ بھی انسانی زندگی کے لیے مزر اور اس قدر نقصان دے ہوتی ہے جو حلاقت کا باعث بن سکتی ہے چنانچہ جب آگ کو سرد ہونے کا حکم ہوا تو یہ تھا کہ اس قدر تھنڈی ہو کہ سلامتی کا باعث بنیں اور عزہ نہ پہنچائے رشاد نبی ہے کہ مومن جب دوزخ کے اوپر پل سرات سے گزریں گے تو دوزخ پکارے گا اے مومن جلدی سے گزر جا کہ تیرے نور ایمان نے میری آتش کو سرد کر دیا ہے یقیناً ایک اہل ایمان سے دوزخ کی یہ قیفیت ہو سکتی ہے تو سجدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی طاقت عطا کردہ باری طالع سے آتش دوزخ ضرور تھنڈی ہو سکتی ہے اگر میں اپنا راج طاقت عطا کردہ باری طالع سے مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ تعالی کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو اگر کسی کا دل مرجایا ہوا ہو اور غمگین ہو تو اس شیر کو ہر روز گیارہ سو مرتبہ پانی پر پڑھ کر گیارہ دن تک پلائیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا آنکھوں کے زخم کے لیے بھی اسی طریقے پر عمل کریں اور تھوڑے سے پانی سے مو دھویں تو ضرور فائدہ ہوگا قصیدہ غوثیہ کا یہ پندرہوہ شیر ہے اور دل میں عشق الہی موجزن کرنے کے لیے بھی بڑا اکثیر مانا جاتا ہے حضور غنس پاک رحمت اللہ علیہ نے اس شیر میں اپنی توجہ طاقت سے مردے کو زندہ کرنے کا اعلان فرمایا ہے یہ طاقت انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہے آپ کا یہ اعلان سیدنا عبراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے موجزوں کا زل ہونا ہے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے بحکم باری طالع پرندوں کا قیمہ یکجہ کر کے رکھ کر ان کو بلایا تو وہ زندہ ہو کر پرواز کرنے لگے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی حکم ربانی سے مردے زندہ کرتے رہے پھر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علیہ کرام کو اس قدر کرامتیں عطا کی گئیں جس قدر پہلی امتوں کے انبیاء کرام علیہ السلام کو موجزے عطا ہوئے تھے علیہ کرام سے مردے کو زندہ کیے جانے کی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے اور اسی طرح اس شہر سے مردہ دلوں کو زندگی عطا کیا جانا بھی مراد لیا جا سکتا ہے گزرے ہوئے مہینے اور زمانے یا جو اب گزر رہے ہیں بلا شبہ وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں برائے تسخیر کے گیارہ سو مرتبہ اس شہر کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور کامیابی ملتی ہے سرکار غوصفاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے گزرے ہوئے اور آنے والے زمانے کا علم اطاق کیا زمانہ ماضی میں جو بیٹھ چکا ہے وہ بھی میرے سامنے ہے زمانہ حاضر اور مستقبل کا علم مجھے ایسے ہے جیسے سال مہینے اور زمانہ میرے پیش ہو کر مجھے خبر دے دے اور وہ مجھ کو گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی اطلاع اور خبر دیتے ہیں اسے منکر کرامات کج باسی چھوڑ دے یعنی جھگڑے سے باز آ جا برائے منکشف اسرار غیبی گیارہ روز تک گیارہ سو مرتبہ اس شیر کو پڑھا جائے تو ضرور کامیابی ملتی ہے اور دل کے دروازے کھل جاتے ہیں مریدیہم وطب وشطح وغنی وفعل ما تشاؤ فالاسم عالی اے میرے مرید عشق الہی سے سرچار ہو کر خوش رہے نیڈر بے باق ہو اور خوشی کے گیت گا جو چاہے کر میرا نام بلند ہے برائے حصول مقاصد دینی اور دنیاوی گناہوں سے توبہ اور معافی مانگ کر روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تعالی ضرور مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علی نے اس شیر میں اپنے مرید کو عرفان سرشار عشق ہونا طیب پاکیزگی اختیار کرنے اللہ کی رضا پر اس قدر کاربند ہونا کہ اس کا جم چھلکنے لگے اور غناء یعنی ہر چیز سے بینیاز ہو جانا مال و دنیا کی پرواہ تک نہ کرنا ان پانچ مناظر کو تیہ کرنے اور ان سے گزر جانے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا ہے اے میرے مرید ارادت صادق اختیار کر اور خوش رہے اسرار حقیقت کے اظہار میں کسی کی پرواہ نہ کر کوئی تیرا مضاہم نہیں ہوگا میرا نام بہت بلند ہے اور میں تیرا محافظ ہوں اہل تصوف کے نزدیک مرید وہ ہے جس نے ماسوا سے قطع نظر کر کے اپنے ارادوں کو ترک کر کے اللہ تعالی سے تعلق جوڑ لیا اس لیے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے نہ کہ غیر سے پس اس کا ارادہ اللہ تعالی چاہتا ہے اس کی مرضی اللہ تعالی کی مرضی کے تابع ہو جاتی ہے تب وہ مرید وما تشاؤنا اللہ انیشا اللہ کے طبقے میں داخل ہو جاتا ہے حضور غنص پاک رحمت اللہ علی کی خدمت میں ارز کیا گیا کہ آپ کی مرید سے کیا مراد ہے اس پر آپ نے فرمایا میرا مرید وہ ہے جو میری زندگی یا وفات کے بعد مجھ سے مخلصانہ محبت اور ارادت رکھے خاص مریدوں سے ہو یا عام سے پاس سے ہو یا دور سے آپ نے فرمایا اگر میرا مرید جید نہ ہو تو میں جید ہوں اگر میرا مرید صاف دل نہیں یا علودہ گناہ ہے تو میں اس کو جید اور صاف دل بنا دیتا ہوں ایسے جیسے دریاء کی موج ناپاک چیزوں کو دھو ڈالتی ہے اس طرح جو میرا مرید ہو میں اس کو پاک اور صاف کر دیتا ہوں سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس شخص کا زامن ہوں جو مجھ سے ارادت رکھتا ہے اگرچہ اس کے اخلاق ناشائستہ ہوں میری ارادت کے ساتھ اس کے اخلاق کے زمینہ بلند اخلاق میں تبدیل ہو جاتی ہیں میری ارادت کی شرط یہ ہے کہ وہ آقام شریعہ کے تابع رہ کر شرک کفر اور گناہ وغیرہ سے کنارہ کش ہو جائے جو شخص آقام شریعہ کا تابع نہیں وہ میرا مرید نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے اس شیر میں تصوف کی اسطلاحیں ہیمان، طیب، شطا اور گناہ لائی گئی ہیں ہیمان، معرفت اور عشق الہی کی پہلی منزل ہے اس منزل میں قدم رکھنے کے لیے اتباع شریعت محمدی کرتے ہوئے زہد و تقوی اختیار کرنا ضروری ہے اس کے بغیر عشق الہی حاصل ہو ہی نہیں سکتا اس منزل میں ارادت اور اشتیاق الہی غالب ہونے کی وجہ سے سبر جاتا رہتا ہے سکون قریب تک نہیں آتا اس وجہ سے جنون اور سکر کا غلبہ ہو جاتا ہے ہیمان کے بعد جب بے قراری اور جنون کا مرحلہ آتا ہے تو وہ تیب کی منزل ہوتی ہے سالک مشاہدہ محبوب سے مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے اس تمانیت کے نتیجے میں سرور کیف اور عجب سی مستی حاصل ہوتی ہے اسطلاح تصوف میں شطا سے ایسے کلمات مراد ہیں جن میں رعونت اور فخر و مباہت کا اظہار ہو یعنی شطا محققین متجسس افراد کی لغزشوں کا اس طرح سے نام ہے کہ سالک پرتو الہی دیکھنے لگتا ہے اس حالت میں اس کو کچھ تصرفات بھی حاصل ہوتی ہیں جن کو اپنی ذات کی طرف منصوب کرتا ہے ان کو اپنی ذات کی طرف منصوب کرنا ہی شطا ہے شطا سے بلند رتبہ غینا کا ہے جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے تو اظہار تعویٰ سے بھی دستوردار ہو جاتا ہے اس مقام پر پہنچ کر اس کی اپنی ذات ذات الہی میں فنا ہو جاتی ہے اس درجے اور منزل کے بارے میں جس میں معرفت حاصل ہو جائے محبوب سبحانی قدب ربانی شیخ عبدالقاضر جلانی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے اس میں نہ شیطان کا ڈر رہتا ہے اور نہ ہی کسی منکر یا دشمن کا حملہ کارگر ہو سکتا ہے یہ مسائل الہیات اور روحانی مطارش سمجھنے کی ہم استعداد نہیں رکھتے نہ ہی عقل ان کا ہاتھ کر سکتی ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ روحانی ترقی کو عقلی دلائل صحیح ثابت کیا جائے مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتنلت المنالی اے میرے مرید کسی سے مت ڈر اللہ تعالی میرا پروردگار ہے اس نے مجھے وہ رفعت عطا کی ہے جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوں کو پا لیا ہے یہ قصیدہ غوثیہ کا انیسوہ شیر ہے اسے گیارہ دن تک ایک ہزار بار روزانہ پڑھنے سے خوف و خطر ہر قسم کے وسوا سے شیطانی ختم ہو جاتی ہیں سرکار غوثباق رحمت اللہ علیہ اس شہر میں اپنے مریدوں کو تسلی اور تشفی فرما رہی ہیں کہ انہیں کسی قسم کا خوف یا ڈر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایسے مقام بر فائز ہیں جہاں سے ان کی بخوبی نگداش کر سکتے ہیں نہ کوئی آپ کے مریدوں کو گمراہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف پہنچا سکتا ہے میرے نام کے ڈنکے آسمان و زمین میں بجائے جاتی ہیں اور نیک بختی کے نقیب میرے لئے ظاہر ہو رہی ہیں قسیدہ غوثیہ کا یہ شیر تسخیر خلق طلب جاہو جلال شیطان فطرت دشمنوں سے نجات اور نیک بختی کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اس مقصد کے لئے اسے ہر روز پانچ سو مرتبہ بلا ناغاب پڑھنا چاہیے اس شیر میں حضور غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سعادت مجھے قرب الہی سے میسر ہے وہ مسلم ہے تجلیات یا نبوی میری رہنمائی کرتی ہیں جن کی بدولت میری شان و شوقت نمائی ہوئی میری رفعت کے ڈنکے زمین و آسمان پر بجنے لگے بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی اللہ تعالیٰ کے تمام شیر میری ملک ہیں ان پر میری حکومت ہے میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے مصفہ تھی قصیدہ غوثیہ کا یہ اکیسوہ شیر ہے برائے بلندی مرتبہ تسخیر خلائق اور شیطان فتنت دشمنوں سے نجات کے لیے یہ شیر گیارہ دن تک ایک ہزار مرتبہ پڑھا جائے تو اپنے مقصد میں کامیابی ضرور ملتی ہے اس شیر میں حضور غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو کمال جس کسی انسان کو بخشا ہے وہ خالق کائنات نے روح کی تخلیق کے وقت بخش دیا تھا مجھ میں جو کمال اس حالت میں موجود ہے وہ میری روح کی تخلیق کے وقت ہی عطا کر دیا گیا تھا لیکن دنیا کی مملکت آپ کے تحت کر دی گئی حضور نبی علیہ السلام کو جو نبوت عطا ہوئی وہ دنیاوی زندگی کے چالیس سال بعد نہیں بلکہ اس وقت سے قبل عطا ہو جکی تھی جب ابو البشار حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابھی پانی اور کارے میں تھے میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف نظر دوڑائی وہ میری آنکھوں میں رائے کے دانے کے برابر سما گئے مرد و عورت میں محبت سلح اور لڑائی چھکڑے سے نجات کے لیے قصیدہ غوثیہ کا یہ بائیس ماں شیر گیارہ مرتبہ شکر چینی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلایا جائے تو فائدہ حاصل ہوتا ہے حضور غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ اس شیر میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے تمام دنیا کی مملکت میرے ماتاحت کر دی لیکن یہ ظاہری سلطنت میری نگاہ میں ایک رائے کے دانے کے برابر ہے حقیقت یہ ہے کہ عارفانی حقیقت شناس کی نظر میں دنیا کی اور مالو مطاعت دنیا کی کوئی وقت نہیں ہوتی درست العلم حتی سرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی میں علم کو درست پڑھ کر قطب ہو گیا یہ سعادت میں نے اللہ تعالیٰ کی امداد سے حاصل کی پرائے حصول علم ظاہری و باطنی 111 مرتبہ باتذ نماز فجر قصیدہ غوثیہ کے اس شیر کو پڑھا جائے تو مقصد میں کائمیابی ملتی ہے اس شیر میں حضور غوثیہ پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرفان حقیقی حاصل کرنے کے لئے علوم دنیا یعنی قرآنی علوم پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے جب فقہ حدیث اور تفسیر پر عبور ہوگا تو مرد صالح بننے کے لئے حصول علم کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی شامل حال ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے دینی علوم علوم ظاہری اور باطنی حاصل کیے پھر مدارج سعادت طے کیا اور قطب عرفان حقیقت کا مسند نشین ہوا میرے مرید موسم گرمہ میں روزہ رکھتے ہیں وہ اس عبادت کی روشنی کی بدولت راتوں کی تاریخی میں موتیوں کی طرح چمکتے ہیں اگر کسی شخص کا عبادت و ریاضت میں دل نہ لگتا ہو اور وہ تصوف میں عالی روحانی مقام حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک سیدھے غوثیہ کے اس چوبیس میں شیر کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھے حضور غون سے پاک رحمت اللہ علیہ اس شیر میں اپنے مریدوں کی شان بیان کرتے ہیں خواہ موسم کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو میرے مرید اس شدت کی گرمی میں دن کو روزہ رکھتے ہیں خواہ راتیں کتنی ہی تاریخ ہوں ان کی تاریخی میں عبادت کرتے ہوئے نوافل تحجد ادا کرتے ہیں تاریخی میں نورِ الٰہی سے ان کی پیشانیاں موتیوں کی طرح چمکتی ہیں وَكُلُّ وَلِيَ اللَّهُ وَقَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِ بَدْرِ الْكَمَالِي ہر ایک ولی کا ایک مقام ہے لیکن میرا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آسمانِ کمال کے بدرِ کمال ہیں ان کے قدموں پر ہونا ہے حضور غون سے پاک رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہر ولی کو ایک مقام ایک خاص رتبہ اور ایک خاص درجہ عطا کیا گیا میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباہ میں قدم با قدم درجہ منازل کمال تک پہنچ گیا لیکن دوسرے ولی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکے اگرچہ سعادت سب ولیوں کے لئے مقدر ہے جس طرح علم میں علماء کی استعداد مختلف ہوتی ہے ذہین حصول علم میں جلد منازل تیہ کر لیتی ہیں اور سوست کون ذہن پیچھے رہ جاتی ہیں یہی کیفیت حصول عرفان کی ہے حضور نبی علیہ السلام کی معارفت کی پہچان کا راستہ قلب کو سیکل کرنا ہے قلب سیکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے نفس امارہ کی مطابعت سے نجات حاصل کر کے ممنوعات یعنی نواہی اور مساہی سے توبہ کر کے پوری طرح طائب اور آئندہ زندگی میں پابند رہے پھر عمر الہی کی باغائدگی میں پوری طرح پابندی کرے پھر نوافل عبادات اور ذکر اللہ سے دل سیکل ہوگا اس کے بعد دل پرتو الہی سے منور ہوگا یہ تمام مقام عبادات اور ریاضات سے حاصل ہوتے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں ان منازل کو تیہ کر کے آسمان کمال تک مہن گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشمی مکی حجازی وہ میرے جدی آلہ ہیں جن کی بدولت میں نے بزرگی کو پایا قصیدہ غوثیہ کا شیر نور پچیس اور چھبیس حضور نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے بہت اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اس کے ساتھ اور چالیس دن تک یہ عمل کیا جائے تو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت باسادت نصیب ہو جاتی ہے حضور غوثیہ عظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اپنے خون کے پاکیزہ مصفہ اور آلہ ہونے کی دلیل کے طور پر حضور علیہ السلام سے اپنی نسبی نسبت ہونے کا اظہار فرماتی ہیں آپ کے زمانے میں باطل فرقے جس قسم کی حضل کوئی کرتے تھے ان کے رد کے لیے آپ کو اپنی آلہ نسبی کا اظہار کرنا ضروری تھا مریدی لا تخف واشن فینی عظوم قاتل اند القتالی اے میرے مرید تو کسی شریر سے نہ ڈر میں لڑائی میں علوالعظم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں قصیدہ غوثیہ کے اس ستائیسویں شیر کو گیارہ روز سو مرتبہ مٹھی بر خاک پر پڑھ کر دم کر کے دشمن کی طرف پھینکا جائے تو اللہ تعالی دشمن پر فتح و نصرت عطا فرماتا ہے سرکار گونس پاک رحمت اللہ علیہ اپنے مرید سے فرماتے ہیں کہ میرے مرید کو کسی قسم کا خوف یا خطرہ یا ڈر مخالف سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں اس کا محافظ ہوں اگر میرا مرید عرفان کی منزلیں تیہ کر رہا ہے اسے ڈر ہے کہ اس مقام سے وہ گرا دیا جائے گا اس کے دل میں یہ وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں اس کا محافظ ہوں اور میں علو الازم ہوں میں دشمنوں کو ختم کرنے والا ہوں اس شیر میں آپ نے اپنے مریدوں کی حوصلہ افضائی فرمائی ہے میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور محید دین میرا نام ہے میرے فیض کے نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہر آ رہے ہیں نو مالود بچے کے گلے میں یہ شیر لکھ کر بطور نقش ڈالا جائے تو ہر قسم کی آفظ سے محفوظ رہے گا اس شیر کے ہمراہ یا باسطو یا رافعو یا عالم الغیب والشہادتی وررحمن الرحیم حسبی اللہ مالی گیاران دن تک باپرہیز گیاران سو بار پڑھنے سے مخلوق خدا پڑھنے والے کی کرویدہ ہو جائے گی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی ہدایت کے نشانات کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت بلند ایسے ہیں جیسے پہاڑ کی چوٹی پر ہوں یعنی بہت بلندیوں پر ہیں جو آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں عرب میں عام دستور تھا کہ مسافروں کو راہ پر لانے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی مسافر آگ کی روشنی کو دیکھ کر صحیح راستے پر چل کر مسافر تیہ کر کے حلاقت سے بچ جاتے تھے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے منارہ نور تھے دین اسلام کی جو خدمات آپ نے اس زمانے میں سرنجام دی اس کی وجہ سے آپ محیدین کہلائے آپ کا لقب آپ کا اسم بن گیا آپ کی حق پرستی اور باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی وجہ سے رافضی آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اس لیے آپ نے اپنا حسب و نسب اور لقب بیان کیا میں سیدنا حسن کی اولاد سے ہوں میرا خاص مقام ہے میرے قدم اولیاء اللہ کی کردنوں پر ہیں برائے حصول مراتب و بلندی درجات ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ اس شیر کو پڑھا جائے تو بہت کارامت فائدے حاصل ہوتے ہیں عربی قصائد میں یہ رسم چلی آتی ہے کہ کسیدہ کو اپنا تعرف بھی کراتا تھا کسیدے کے آخری اشار میں حضور غنس پاک رحمت اللہ علی نے اپنے حسب و نسب کی تعریف کرتے ہوئے اپنی ذات کو متعرف کرواتے ہوئے اپنا نسب نامہ جو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے اس کا ذکر کیا ہے ولیوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے کہ ہر ولی کی گردن پر آپ کا قدم آیا یعنی اس پر بلندی عطا کر دی گئی عبدالقادر میرا نام مشہور ہے میرے جدی امجد کے نانا نبی علیہ السلام چشم کمال کی مالک ہیں ہر مشکل کی آسانی دشمن اور آفاج سے نجات کے لیے ایک سو مرتبہ اس شیر کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے اس شیر میں حضور غنس پاک رحمت اللہ علی کی عبودیت و خضوع کے ذکر کے ساتھ آپ کے مراتب کا پتہ چلتا ہے اور آپ کی شان اللہ تعالیٰ کے نام قادر کے عبد کی بدولت کے ہی گناہ ہو گئی ہے والدین نے آپ کا نام عبدالقادر ہی رکھا تھا لیکن دین کو زندہ کرنے کی بدولت آپ کا لقب محیدین ایسا مشہور ہوا آپ کے نام بن گیا آپ کے اسم عبدالقادر میں جو لطافت اور پاکیزگی پائی جاتی ہے اس کی بدولت وہ ارادت مندوں کے لیے اسم عاظم کا حکم رکھتا ہے آپ نے آقا نامدار مدنی تاجدار فخر رسول حضور نبی علیہ السلام کو این الکمال کہہ کر ان سے اپنے نسبی تعلق کا اظہار فرمایا یہاں این الکمال سے مرات ایسا پارس کندن سونا ہے جس کے چو جانے سے لوہا بھی سونا ہو جاتا ہے گویا آپ نے اپنے جدعالہ کے نانا حضور سیدعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان الفاظ سے نات بیان فرمائی ہے ناظرین سیدنا غوثی عظم دستقیر رحمت اللہ علیہ اس بلند و بالا درجہ غوثیت پر فائز ہیں جو کسی ولی کو حاصل نہیں اور نہ ہی ہوگا یہاں تک کہ آپ اپنے اپنے وقتوں کے تمام غوث پر برطری اور امتیاز رکھتے ہیں بلا شبہ غوث عظم ہیں خود حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے سعادت کبرہ پالی میں اسرار الہی ہوں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی حجت ہوں زمینوں میں میرا ڈنکہ بج رہا ہے تمام شہر میرے حکم کے ماتاحت ہیں میں احوال کو سلب کر سکتا ہوں مقتدمین کے سورج غروب ہو گئے مگر میرا سورج بلندی اور عظمت کے آسمان پر ہمیشہ جلوہ افروز رہے گا انسان جن سب کے مشاعر ہوتے ہیں مگر میں شیخ کل ہوں مجھے اللہ نے اپنی نگاہ خاص میں رکھا ہے مجھے میرا رب فرماتا ہے اے عبدالقادر تمہیں میری قسم یہ چیز کھالو تمہیں میری قسم یہ چیز پیلو جب میں گفتگو کرتا ہوں تو میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی قسم تم سچ کہتے ہو میں قربِ الٰہی کی بارکاہ میں تنہا ہوں میرا رتبہ تم سب سے برطر ہے اور ہمیشہ کے لئے برطر ہے جس شخص نے اپنے آپ کو میرے سے منصوب کیا اور میرے عقیدت مندوں میں شامل ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر اپنی رحمت سے نوازتا ہے میرے سارے محبین جنت میں داخل کیا جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے الغرض حضور غنسی عظم رحمت اللہ علیہ اللہ میں وہ امتیازی شان رکھتی ہیں جو کسی کو حاصل نہیں ہے ہر ولی آپ کی زیر سایہ ہے اور رہے گا آپ کی نسبت ہی کسی ولی اور عارف کو منصوب ولایت پر جلوہ افروز کر سکتی ہے آپ کی نسبت کے بغیر یہ درجہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا آپ حقیقتا پیرانے پیر ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصوب غوثیت کبرا اور مقام تکوین عطا فرمایا اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں کہیں بے پردہ ہو جائے اور میں مغرب میں ہوں تو ابھی اس کی سطر پوشی کرتا ہوں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اے میرے مرید میرا دامن مضبوطی سے پکڑ لے اور مجھ پر پورا اعتماد رکھ میں تیری حمایت دنیا میں بھی کروں گا اور قیامت کے دن بھی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے درجہ غوثیت کی بلندی کا اندازہ آپ کے اس ارشاد پاک سے بھی بخوبی ہو جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص خود کو میری طرف منصوب کرے اور مجھ سے عقیدت رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر اس پر رحمت فرمائے گا اگر اس کے عمال مکروہ ہوں تو اسے توبہ کی توفیق دے گا ایسا شخص میرے مریدوں میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں میرے سلسلے والوں میرے پیروکاروں اور میرے عقیدت مندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا بارگاہ غوثیت میں علماء کرام اور پیران عظام کا خراج عقیدت ایک اٹل حقیقت ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ غوثیت کے عالی اور بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں جہاں کسی اور کی پہنچ ممکن ہی نہیں آپ کا فائز روحانی اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے اور رب تعالیٰ کے ازن سے یہ کائنات آپ کے حکم کی ماتاحت ہے آپ کی طرج فضیلت کی تصدیق اور تائید تمام پیران عظام علیاء کرام اور علماء شائق کرتے چلے آئے ہیں وہ امام المحدثین شیخ عبد الحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ ہوں یا امام ربانی حضرت مجدد الفیسانی سلطان الہند خاجہ مہیندین چشتی ہوں یا حضرت بہاودین زکریہ ملتانی حضرت خاجہ کتب الاقتاب بختیار کاکی ہوں یا خاجہ بہاودین نقش بند ہوں یا حضرت مخدوم علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علیہ ہوں وہ حضرت سلطان باہو ہوں یا حضرت عبد الرحمان جامی ہوں یا امام اہل سنت امام احمد رزاق خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ہوں ہر کوئی آپ کی بارگاہ غوثیت میں سر جھکائے ہوئے نظر آتا ہے اور اپنا آقا و مولا جانتے ہوئے بارگاہ الہی میں انہیں وسیلہ بناتے ہوئے ان کے ارشادات و تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہوئے نظر آتا ہے امام المحدثین حضرت شیخ عبد الحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدبیت کبرہ اور ولایت عظیمہ کا مرتبہ عطا فرمایا یہاں تک کہ تمام عالم کے فقہاء علماء طلباء اور فقراء کی توجہ آپ کے آستان مبارک کی طرف ہو گئی حکمت و دانائی کے جشمیں آپ کی زبان سے جاری ہو گئے اور عالم ملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال و جلال کا شورہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے علامات قدرت و امارت دلال و براہین کرامات افتاب نصف النہار سے زیادہ واضح فرمائے اور جود و سخا کے خزانوں کی کنجیاں اور قدرت و تصرفات کی لگامیں آپ کے قبضہ اقتدار اور دست اختیار کے سپرد فرمائیں تمام مخلوق کے قلوب کو آپ کی عظمت کے سامنے سر نگو کر دیا اور تمام اولیاء کو آپ کے قدم مبارک کے سائے میں دے دیا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصف پر فائز کیے گئے تھے جیسا کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے امام المحدثین فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگ قطب ہیں تو یہ خلف صادق قطب الاقتاب ہیں اگر دوسرے لوگ سلطان ہیں تو یہ خلف صادق شہنشاہ سلطین ہیں آپ کا اسم گرامی شیخ سید سلطان مہیدین عبدالقادر جلانی ہے جنہوں نے دین اسلام کو دوبارہ زندہ کیا اور طریقہ کفار کو ختم کر دیا نبی علیہ السلام کا بھی یہی ارشاد مبارک ہے شیخ کامل زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے امام المحدثین مزید ارشاد فرماتے ہیں غوثت سقلین کے معنی یہ ہیں کہ جنات اور انسان اس کی پناہ لیں چنانچہ میں بے قصو محتاج بھی انہی کی پناہ کا طلبگار ہوں اور انہی کے در کا غلام ہوں مجھ پر ان کا کرم اور عنایت ہے ان کی مہربانیوں کے بغیر کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے مزید فرماتے ہیں امید ہے کہ اگر کبھی راہ سے بھڑک جاؤں تو وہ رہبری کریں اور اگر ٹھوکر کھاؤں تو وہ مجھے سنبھال لیں کیونکہ انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالی نے میرے لئے ایک ریجسٹر بنا دیا ہے جس میں میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے حکمِ الٰہی ہو چکا کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے کاش میرا نام بھی آپ کے مریدوں کے ریجسٹر میں لکھا ہوا ہو پھر مجھے کوئی غم نہیں ہوگا کیونکہ میری خواہش کے مطابق میرا کام پورا ہو گیا ہے میں نامراد بھی حضور غنس پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بن گیا ہوں قبول کرنا یا انکار کر دینا یہ ان کے ہاتھ میں ہے میں ان کے طلبگاروں میں ہوں میں ان کا چانے والا ہوں اور ان کے اختیار میں ہوں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں جس قدر خوارک حضور سید مہیدین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے ظاہر ہوئے ویسے خوارک ان میں سے کسی سے بھی ظاہر نہیں ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ و کریم اسی راہ ورائد سے داخل ہونے والوں کے پیشواہ ہیں کویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مقام پر ان کے ساتھ شامل ہیں ان کے بعد یہ منصب بل ترتیب بارہ اماموں تک پہنچتا رہا یہاں تک کہ نوبت حضور غنس پاک رحمت اللہ علیہ تک پہنچتی ہے اور یہ مرتبہ آپ کو مل گیا